نور امامت اللہمہ سوالے علیہ محمد وعالی محمد اللہم کل ولی کل حجت بن اللہ حسن الاسکری علیہ السلام سلواتکا علیہ وعلا ابائی فی حضہ ساعت وفی کل ساعت ومن ساعت لیل ونہار ولیم وحفظا قاعدم وناصرم ودلیلم وائنن حتا تسکنہو ارزکتہوم وطمتیہو فی حاو طبیلہ یا اکاشف الكربیم واجحل حسین علیہ السراط و سلام اکشف کربی وقروب المومنینہ بحقی اخیق الحسین یا ابل فاضل العباس علیہ السلام نزیلو کا حیشو متجہت رکابی وزیفو کا حیشو کنتو من البلاد یا صاحب الاسر والزمان عدرکنی 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 ولا تحرکنی بحق امک مجدتک سیدتن نشائل آلمین ربے سلع علام محمد وعول محمد اجل فرجہم و شاہل مخرجہم عزیم اللہ عزت آل رسول دا صدقہ ذکر پاک قبول اور منظور فرمہ پورے دن دی تمام عبادت دا ثواب بانیان مجلسے ازاد خاندان دے تمام مرہومین دے نام عمالی درک فرمہ عزیم اللہ عزت پاک مخدومہ دا صدقہ چل کے آن والین قدم قدم تے عجر عظیم عطا فرمہ جو مریض شفائے کاملہ عطا فرمہ جو بے اولاد حضرت باب الحوائد شہزادہ علی ان اللسغر علیہ السلام دا صدقہ مالک حیاتیوں والے فرزند عطا فرمہ جن انو عطا کیتے ہم شکل پیمبر حضرت علی اکبر دا صدقہ زندگیاں دراز فرمہ موت پہلے ہر عزادار نو بیت اللہ دا حج کر بلا مولا دی زیارت نسیر فرمہ موت آجائے مگر علی ان ولی اللہ پڑن والے دا حد کسے کمینے دا موت آجائے کریم اللہ زمانے دے جھگڑے اندہ اختتام تاں ہے جو نظام عدل حق نافذ ہو جائے کریم اللہ ولی العمر علیہ السلام دے ظہور پاک تعجیل فرمہ عملن سیرتن سورتن کردارن اس لئے کر جو ساڑیاں کھی تیری پاک حجت دی زیارت کر قبولیت دعا دا عمل ہے حدیث حجت ہے دعا دی قبولیت دے گوں پردے او پردہ نہیں ہٹنا جب تک دعا والا دعا دے بعد محمدو اہل بیت محمد درور نہ پڑے قبولو ایسی اچھی اللہ اللہ عویل سنالا اجل فرجہم واشاحل مخرجہم واجب القاتر عزت معاپ شادات غیر سادات عیسال حواب دی یعنی برسیدی مجلس ہے اور اسے زمین چی میں ملک صاحب گفتگو کرن لگا جو مومند عیسال حواب بستے مجلس اعلا کیوں ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دی ازاداری شیعہ نے حیدر کرار دی خاطر وسیلہ نگاہت نے میں چند روایات تلاوت کرنے ہیں دی فضائل دیزم نے چھو دے بعد حکم دی تعمیل چھو میں چند سترہ مسائب دیا اللہ دے عرشتوں جتنی ان نمتا مخلوق واسطے نازل ہوئی ہیں انہاں سب چاچا جی نعمتاں چون وڈی نعمت ہے ذکر حسین علیہ السلام بہت شکریہ عرش توحید توانوالی نعمتے ازمادنام ہے مجلس حسین گل ہی بابا جی عرش دی تے اللہ نازل فرمائی فارش دے کیوں نے گل عرش دی آئی بندہ کڑے آلے دووے جھنگ دووے سرگو دسائی وال دووے موت نو آجاوے یورپ امریکہ اچھا اللہ سب دی زندگی کرے ہر کہنو حفاظت اج رکھے مگر موت حق ہے ایک دن مقرر ہے موت انسان تے آنی آنی زندگی تے شک اور موت تے یقین رکھنا مومن دی علامت ہے موت آگی بھائی جان پرائے ملکچ ہزارہ میل دور دوستان تھا ہی قبر بنا چھوڑی وطن تے جنازہ ہی نہ آسا گیا دفن امریکہ چھو گیا ستھر کی تھے اسی کڑے آلیچ جھنگچ سرگو دیچ کیوں اصلی وطن جو ہی ہوئے پہلا نتیجہ پیا دینا امام حسین دا اصلی وطن فارش نہیں بھائی کیا گئے ہیں یا علی علیہ السلام مولوی سبوا بھائی بھائی تیرے ہی کیا کہنے شابس بھائی شابس سلوات پڑو چی آواز نہیں رہ چنگا گئے ہیں میں تو حیران ہو گیا ابھی ہوندی مجلے سے چاہ دے چاہ کے کھلو گیا ہے طریقے کار اتھے باہر جا کھلو چلو اٹھو 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 اٹھ جا باہر دروازے چھو باہر جا سلوات پڑو چی آواز نہ سلی علا محمد وعال محمد جل فرج توجہ میرے ال ریجی ایک خطابت نہیں متہ سمجھو بھائی میں زاکرم میں زاکری چاک چھوڑے حسین دا وطن عرش رسول دی حدیث الحسن والحسین سیدہ شباب احل الجنہ حسن تے حسین زمین والے اندھ نہیں جنت والے اندھ سردار اصلی وطن اوہی اتھاؤ آئے اتھے عرضی قیام کی تا اللہ دی مخلوق دی ہدایت کی تھی پھر اصلی وطن تے ٹر گئے تے پھر جتھے وطنوں وے بھوڑی اتھے جتھے وطنوں وے ستھر افسوس اتھے امام حسین دا وطن جنت آئی عرش آئی ذکر امنا اتھے اللہ تورڈی میری نجات دا ذریعہ بنا کے عرش والا ذکر فرشتے نازل کی اب نعمت ہے تے نعمت دے ہندن فائدے میں جڑا تھوڑا جو ماہول خراب ہوئے میں انتظار نہیں کیتا بجڑے گئے انلنگر کرن اوہ واپس آسین تکام دیگال شروع کرے سا میں وقت پورا کرن واسطے مجلس نہیں پڑھ دا کتی بھی میرے دیکھ جتنا سادات دا ہوگ میں اتنا وقت میں اصول دی نماز نہیں پڑھ سانجی میں نمازی نماز شعب پڑھ ہاں جی نعمت جڑی بھی ہے او دے فائدن اب فائدہ حاصل کرن دا طریقہ سلیکہ اے وے جو پہلے نعمت دی قدر کیتی جائے نعمت دی قدر نہ کریے تا اللہ نعمت تک خاص لیندہ ہے مثلا عالم دین مجلس جج موجودن پڑھے لکھے بزرگان موجودن جی ڈی اللہ نعمت ہر کین بلا تفریق دیتی ہے اوہے روٹی رزق اللہ ہر کین دیتا ہے دنیا تے اللہ دے اپنے دشمن بیڑان دن جی ڈی توحید دے منکر خرباندی عبادیت سید ایک بڑا وڈا حصہ مخلوق خالق دے وجود دے قائل ہی نہیں وہاں دن جی دنیا حادث ہے دی پیداوارے کوئی خالق نہیں کوئی اللہ نہیں اللہ روزی انہاں دی بند نہیں بلکہ انجنا کھانجیڑا خدا دے مقابلے خدا بنے خدا رزق اوڈا بھی بند نہیں کی تا پھر اوڈا دعویٰ کار دیتا میں خدا ہاں تے پھر اس دعویٰ دی دلیل اچھ بندیاں بھائی جان روٹی کھوا میں نے لگ دیا دستر خان چلوا یا کھلا انواع اقسام دے کھانے تے میں ممبر توں اشواق ہے میں دیکھ فلسفی اوڈا ایک جملہ کی بلا دران اوڈا دن بھکھے دا مذہبے کھانا جنہو روٹی نہ لب دی ہوئے جیڑا روٹی دے ہوئے اس حد مذہب دے ہو سی ایسے ہی ہے نا جی ہون فیراؤن دے دے کھانا تے موسیٰ گرین دے تبلیغ فیراؤن رجین دے تے موسیٰ ڈرین دے بند موسیٰ علیہ السلام دی گل نہیں سن دے فیراؤن خدا من دے ایک دن حضرت موسیٰ تور تے جا کے آکھا میرا اللہ اوڈا رجا کے کھوین دے انا تے میری تبلیغ دا اثر نہیں ہوندہ تو انکار میرا مالک اگر تبلیغ نو مؤثر بند موسیٰ دا رزق بند کر فیراؤن دا رزق بند کر نا اس کو روٹی ہوئے نا اوکے نو خواوے نا مخلوق نو خدا منے اللہ کیا نا میرا پیارا نبی اس بندی آئی چھوڑ دیتی ہے میں خدا ہی چھوڑ دینا شاواش بھائی بڑی مہربانی جو بندی آئی چون نکل گئے میں کیوں خدا ہی چھوڑا اور سید کتنا بڑا عمل ہے بھائی جان اللہ دی مخلوق نو کھانا دیمنا اللہ پیادن موسیٰ پھیرنا کھیں میں اس بندے دا رزق بند نا کرن دا جائند دسترخان تے میرے بندیاں نو کھانا لاب پوے جیڑا میری مخلوق نو کھانا دا میں اس دا رزق بند نہیں کرنا اچھا جیڑا اللہ دا اپنا دشمن آئی نا جی رزق اللہ ہودا ہی بند نہیں کرن دا مگر جیڑا رزق دی قدر نہ کرے روٹی دی بھی جیڑا قدر نہ کرے اس دی روٹی کھسی وین دی پریشانت نہیں اے مولوی صاحبان روز سانو دا سیندے نہیں بھئی پیرانتا لے روٹی دا نوالا نہ دےو گناہ نا قابل مافی گناہ واتا دن جدہ روٹی پکاؤ تا ساڑو نہیں اوہ روٹی جیڑی نعمت ہے وہ بیماری دی وجہ بندویں دی یعنی نعمت دی قدر نہ کی تی فائدے دی بجائے نقصان ہو گیا تے ازاداری ہے نعمت ہے ازما شاباش کیا کہنے جنگ صلاح میں تو نعمت ازما دی قدر کرے سو تو پھر اس تو بڑی چونکہ نعمت ازما ہے اس تو بڑی فائدے علی نعمت ہی کوئی نہیں مثلا فائدے گن ماما جی پہلا فائدہ بندہ ایڈا مریض ہوئے جنو ڈاکٹر جواب دے دے من بھئی اس دا علاج ہے کوئی نہیں اوہ اج کل خیر ڈاکٹر تنخواہ اس گل دی لیندن بھئی اتھے بے سکھلٹی انہیں لے ونیو تو اکسینڈی جانگ لے ونیو جانگا لین بندن و مریض انہوں نہ بجتے ہاتھ رکھنے فائدہ باد لے ونیو اوہ اکسینڈی لاہور لے ونیو اچھا بندے باز اوکات لاہور تام اندن بھئی شبائیدار الحکومت ہے بہتر اچھے ڈاکٹر ہیں علاج دین سولتن علی ناصر صاحب تلاڑا میرے تو پہلے پہ پڑھنے لاہور انہاں پڑھ دیا پڑھ دیا کبھی تو آڑا لاہور ساڑے پنڈا جو بڑا بدنام ہے انہاں کے دی کیوں مرد لاہور لے کے ٹردین بی بیاں رومنڈ لگویں دیا نہیں بچتا لاہور لے گئے ڈاکٹر ہیں طبیب ہیں کول جیدہ علاج نہ روے او جیدہ لاہوروں ہی بھائی جان سارے ڈاکٹر آکھین ہون نہیں بچتا حجت پی فرمین دین جنہوں دنیا دے ڈاکٹر آکھین نہیں بچتا انہوں طبیبِ عاظم امامِ حسین دی مجلسے چلے آ بڑی مہربانی انہوں مجلسے چاہو کے کیے کرے پیر مشتاق شاہ پڑے مولوی محمد حسین صاحب پڑے علی رضا پڑے انہوں داد دے وے نعرے مارے ہاتھ اچھا کرے کچھ بھی نہ کرے فرمین دین جیڑا شدید بی مارے جیدہ ڈاکٹر آ دین علاج کوئی نہیں انہوں مجلسے چلے آؤ انہوں اکھو صرف بیونج ذکر ہندر ہوئے تُو لمبے سالے تیری شفا جانے میں امام جانا بجیتے سالمن لا علاج مرزندہ علاج او نعمتِ عزمہِ ذکرِ امامِ حسین علیہ السلام اے حجیندیاں چھوٹا جی اچھا ایک اگلا فیدہ بندے دی زندگی لکھی ہوئی اندھی اے دی ویس سالے پنجاز سالے ستر سو سالے ڈیڑھ سو سالے لکھی گئی جس دن آیا پتا کاتے بے تقدیر لکھ دیتا اے دیتنی زندگی ہے اے وقتِ موتِ اے وجہِ موتِ زندگی گئی لکھی تے حضرت امام حسین علیہ السلام دی مجلس زندگی دا اوور ٹیم ہے حجت فرمارے ہیں جتنا وقت بندہ حسین دی مجلس اجبوے اللہ وقت زندگی یہ شمار نہیں کرے اے زندگی تا حسید اضافی ٹیم میں مجلس حسین علیہ السلام وعد گئی نا اچھا پچھلے دو سال نا جی کرونا نا بڑا رول آئی ایک دفعہ عبادت گامہ بند مسجدہ بند امام بارگاہ بند زیارتہ بند رمضان آگیا تے شیعہ تجاد کی تسا جلوس کرنے اکی رمضان دا اسامیر المومنین دی شہادت دیا مجلساں کرا ونیا ترائے مہینے امام بارگاہ بند رہے مجلس ہوئی ہیں او دے بعد کرونا گھٹن لگ گیا کو جر سے بعد انسیو سیدہ اجلاس ہویا تے وزیراعظم آکیا عبادت گامہ کھلیاں رکھو آسانو پتہ لگ گئے کرونا عبادت گائے چو نہیں پھیلیا تے میں ممبر تو کھلو کے محرم الحرام دے درمیان مجلس اچھ اعلان کر کیا کیا میں اعلانیا پیا دا کرونا ہے اللہ دا عذاب ہار کتھا ہی آسی مجلس اچھ نہیں آسکدا اللہ دا اپنے حبیب مصطفیان الواد ہے میرا پاک حبیب جتھے تموں سے اتھے عذاب نہیں آسکدا جتھے ایک محمد ہوئے اتھے عذاب نہیں آن دا تے جتھے چودہ آجا میں حیدری بڑی مہربانی زندگی دا طول لا علاج مرزن دا علاج مخلوق خدا دی عذاب تن نجات مجلس حسین رزق دے زافدہ وسیلہ مجلس حسین علیہ السلام اولاد نہیں مجلس چاہ کے منگ جیڑی دعا حج اکبر تیوانی کے قبول نہ ہوئے او امام حسین دے زکر اچھ قبول ہوں دی یہ بھی حدیث ہے جیڑی کتھا ہی نہ سنی ہوئے او زکر دے وسیلے نال سنی لو جی نتیجہ دے بھی ہے اے تہن جیندے ہندے فیدے ایک اکتے چاہتا جی ایک وکھری مجلس پڑھئے گل تمام نہیں ہوں دی اس حالے سواب مومنٹور گیا ہے جیسا مجلس کرائی کتاب دا نام حسین عظیم عطیعہ الہی دوہ ڈائی مہینے پہلے اردو ایت ترجمہ ہوکے کتاب مارکی موقع ملے کے بلا ضرور پڑھ سو آیت اللہ محمد رضا شیرازی اچھا کتاب دا نامی حسین حسین عظیم عطیعہ الہی کتاب دا انوانی اللہ دی سب تو بڑی عطا دا نام حسین ایک کتاب دا نام اسے چونہ ازاداری تے امام حسین دے ذکر دے فائدے لکھ کبھلا ایک واقعہ نکل کیتا نے اور میں پتنی کتاب اچھ کتنی واری اپنے لست واسدے پڑھے ہیں جیڑے گئے ہونا زیارات تے مالک نصیب کرن جیڑا سکھ دے بادشاہ تو انو جلدی اپنے دردے بھولانا اکھانال مالکان دیاں چودہ دیاں زیارتہ جاک الہی آمین بحق کے معصومین بھائی جان گوائی دمنا جتنے زائرین کربلا زائرین عراق مجلس اچھ بیٹھو عراق کسنا مومنہ دے گھر رہے سے سردہ بن تیخانے آج بھی کو مومن آکے نہ جی آؤ فلان جگہ تے مجلس پڑھنی ہے تو ایک رواج بن گے مجلس کریں دن تیخانے چاہے وجہ ایک وقت آئی جدہ قبلہ ظالم حکومت آئی یا حسین اکھن تے بابندی آئی پھر یہ آگ دے مومن کے کریں دیاں محرم دا چند چڑھنا ایک بہ انو ہولے ہولے اکھنا کل میرے گھر آونے اوہ تیخانے چھ بہ کے ہولے ہولے ذکر حسین کر سائیں عبادت اسی اے پھر او رسم چلی آج تک سردابا موجودن تیخانے موجودن آگا شرازی لکھئے محرم دا چڑھیا چند مومن علی امیر المومنین دے حرم چوئے اکٹھے تے صلاح کی تی آج میرے گھر مجلس کال فلان دے گھر پرسوں فلان دے گھر ایک خطیب آئی جدہ کم آئی بچوری چھپے واندھ کے اوہ اتھائی تیخانے چبہ کے ذکر کرنا تے مومنہ عبادت کرنا اوہ دن میں مجلساں پڑھن لگ گیا تے نجف دے باروں ایک بزار آئی جدہ وچلا ولاب دا گناہ دا سمان لب دائی ممبر تو سکیل لفظ ہولے لفظ ممبر دی توہین والے لفظ میں استعمال کر دی نہیں کی تے اتنا سمجھ جامنا اس بزاری کی بلا ایسا سمان مل دائی جیڑا بندیاں نو گناہ آلے پاس سے لے جان دائی شریف بندہ اس بزاری چھو گزردہ کوئی نہیں اوہ خطیب روایت کریں دے ان بھئی ایک مومن دے گھا رہی مجلس تے راہ ویندہ آئی اسے بزاری چھو کئی واری سوچیاں نا گزران پھر آکیا نہیں مطمومن دے دل دکھے میں گزردہ تہاں سر جکہ کر کے میں کڑھائی تے رکھنے سیزا دے پوری توجہ اوہ خطیبہ دے میں بزاری چھو پیا گزردہ ہم تے اس بزاری چھو اوہ حرام چیزاں لے پاسے لونیا نالا سمان ویچر نالا کوفہ نجاف دیا بادی دا بدنام بندہ اس میرا راہ روکیا راہ روک کے سجی خبے ویک کے میں نہ دے میں پتے تُساں پڑھنی ہے مجلس تُساں کرنے ذکرِ حسین تے جیدے ویندے پہ یوں اُدھے میں پہنچے ساں میرے تے مہربانی کرو آؤ تھوڑی جی دیر میرے گھر چپڑو میں انہوں آکھیا خطیب آدن بھئی وقت تھوڑے تین پتہ ہے حالات ٹھیک نہیں مومن انتظار کریں دیرہ سے اُدھے اس بندے آکھیا جی مہربانی کرو لمبا وقت نہیں دو چار منٹ صرف نامِ حسین لوچا اُدھے باد جی میں مرضی ٹوڑا ہوں اُدھے خطیب آدن بھئی میں سوچے ہیں بزاریج بحث لمبی کر کے ایک تب بزاریج قابل نہیں زیادہ کھلو ہوا دو چاہینا البحث کر کے وقت زائیہ نہ کرا آدن میں انہوں آکھیا ٹوڑو میں انہوں لے کے ٹوڑ پیا گل بوجھتا نہیں بڑھ دی بہت پیارا نتیجہ جیڑا حوالے کرن لگا اُدھے میں اُدھے گھار گیا اس طائقان نے دروازہ کھولیا میں سیڑھیاں لتھا تھا اندر بندہ کوئی نہ میں انہوں آکھیا بھئی مجلس سنائیں دی یہ بندے آنوں سنن والے کی تین اسا کہا دی میں وہ دن جیدہ پتہ لگا نا بھئی اس اکلے بدنام بندے مجلس سننی ہے میں تھوڑا دیا بات دل ہویا میں آکھا بھائی تیرے کوئی ممبر ہی کوئی نہیں اسے لفظ تسارہ نہ دی جائے میری تعادتیں میں ممبر تبہ کے خطاب کرتا ممبر کی دولہ سائیں اسا کہ جی ہونے بڑھ میں دے میں آکھا کیوں ہیں او خطیب آلے ماہ دین اجیہ میں سوچیں دا پیام یا میرے سامنے او بندہ سجد جوان کے عادتن علی دا واسط ہے میں نو ممبر سمجھ میری کانڈتے بیعت مجلس پاڑ شاباش سلام جنگ میں نو ممبر سمجھ نتیجہ ویکھنا ذکر حسین کے بڑی عبادت ہے کتنا وڈہ وسیلہ نجات کیوں سادات مرہومین دین وسیلہ نجات سمجھ کے مجلس ہی کیوں کروائی آتن دس یہ کرنا وڈہ ذریعہ نجات مجلس ہی حسین او بندہ کی سجدج میں نے رکھیا ہے جی بزرگوں کبلہ میں نے رکھیا ہے درواز جلو ایک سو تو انہوں نے میری گلدی سمجھ نہیں آونی تو ادو ہون پڑھنا تو ہون رہے کے نہیں ایک پکی رکھیا ہے بھئی میں ہی میرے بعد اور کہنے پڑھنا دعا میں تھے ہون با میں دو گھنٹے پڑھ سا پڑھ سا میں ایک سلوات پڑھ لو آو جی آو جی آو جی آو جی جی ختم ضرور پڑھا ہے مجلس تو سا پڑھی بیٹھو پہ آہ دن میں ختم پڑھنے میں نے پتہ تو ستاں بھائے گئے اب تو سا ختم پڑھنے توجہ رہے جی کیب اللہ دعا گل نہ ذہن تو لوے آہ دن بندہ گل بھولی تا نہیں ہوئی ہو سا کہا میرے گار مجلس پڑھو میں ادھے گار پہنچ گیا مجمع کوئی نہیں ہو سا کہا مجمع میں ہاں ممبر کوئی نہیں وہ سیدے لگا گیا اسا کہا جی ممبر میں ہاں علی دا واسدہ جی تصمیع وہ دی کانڈ تبہے کیا کہا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کرڑا وڈا ملے امام حسین عبداللہ دا پاک بابا توڑے تساڑا سلام اچھا اسے کتاب ہی لکھیا نہیں وصول کرنا ماشاءاللہ نمازی چیرے میرے سامنے ایک مجتحد عراق اور ایران دے او جدہ ہی واجب نماز پڑھنے لگینا مسلط نیت تکبیرت اللہ حرام تو پہلے اصلا زیارت بعد ہی پڑھنے او تکبیرت اللہ حرام تو پہلے کربلہ لے پاس حت ودا کیا دینا سلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین یعنی اگر میں نماز پڑھ رہا ہاں تا احسان حسین بھے خطیبہ دے لطف لمنا خطیبہ دے میں اس گناہگار بندے دی کانڈتے اس بدنام بندے دی کانڈتے بے کے تے میں آکھے اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین ادھے میں اسلام پڑھیا تے او ڈھائیں مار کے رومن لگے بڑا رونا ادھے میں ترہ چار مرتبہ سلام پڑھیا میں حسین تے سلام کر دا ریا او بے تہاشہ روندہ ریا تھوڑی دیر بعد میں او دی کانڈتے اٹھیا میں آکھے تُو رو لیا میں ذکر حسین کر لیا کافی ہے اس میرے سامنے تبرک پیش کیتا میں تھوڑا جے تبرک کھا دا میں اکھے راضی ہیں اس اکھے میں راضی سردار تیرے تے راضی ہیں اب دن میں ٹوڑ گیا ترائے چار دن گزرے تھے نجف دی گلیے چھے میں نجف دے بڑے وڈے مجتحد مل گئے میں سلام کیتا ہوں جواب دیتا ہوں اس عظیم نجف دی ہستی میں ناکھے کوئی گال سنی آئی میں کہہ دی کڑی او فلاں بزار جڑا ہو بدنام بندہ نہیں راندہ او مر گئے او جائے مجلس کرائی ہے یہڑا ممبر بنی آئی او مجتحد انہوں تا نہیں پتا او مر گئے تیمہ حیران ہاں او خطیبہ دے میں آکھے جی اللہ او دے گناہ ماف کرے اس مجتحدہ کہا او دے ماف ہو گئے بھائی کیا کہنے دن میں آکھے قبلہ کیوں میں ماف ہو گئے ہونا کہ اسے گلت ہو تو میں حیران ودا جی کی ہویا دن ترائے دن پہلے میں بیٹھائی علی امیر دے حرم اچھ تصویح کردا تیمہ میں جٹھائے او سو بدنام بندے دا جنازہ لے کیا دے رشتہ دار حرم اچھا گئے اگو ہی کائی خواہ دے میں حرم او جیڑا حرم دا خدام ہون دے او سو انہ دا رستہ روکے او سا کہ کیوں لے ہونا کہ یہ مردیں وسیعت کر گئے میں نے علی دے حرم دے سین حیدری اچھ دفن کریا ہے جنہی جیڑے پاسے علی دے پیرن اس پاسےوں میری کبر بنے آئے او سا کہا جاؤ اڈا بدنام اڈا وڈا گناہ گار حرام چیزیں فروخت کرن والا یہ علی دے سین اچھ دفن نہیں ہو سکتا آدھین اس روکیا تی او شرمندہ ہو کے جنازہ لے کے ٹورن لگیا جیڑا وڈا تی پرانا حرم دا خدام ہی سید او اندروں بھجیا او امام دے شارکی تے رک جاؤ باہر نہ لے جاؤ علی پیادن پہلے میری کبر دا تواف کراؤ وات میرے پہ رج کبر بناو بھائی بڑی مہربانی اچھا بھائی کیا توڑا خلوص ہے دوری عبادت پہ ہی ہوں دیئے فضائل مسحیب والی کٹھی عبادت بھی وادن میں حیران پریشان اونا پہلے علی دی پاک مزار دا تواف کر آیا واد جتھوں پیواندی آلے پاسے سینے حیدریج مرد دفن اندین اتھے دی کبر بنی آدن جنازہ میں پڑے تلکین میں حیران ودا میں پوچھے او خادم تو ہوں بھائی او جو رکن آیا آئی تے واپس کیوں بلائے آدن میں ہم نندرج اوہ جیڑا وڈا خدام آئی نا جہیں جنازہ واپس مولانا بلائے آدن میں ہم علی دے حرمج اپنی نوکری دے بات نندرج میری آخ بند ہوئی تے میں ڈٹھے تخت لگویا علی دا سجے خب جنت دے دو سردار کھلن تے علی تے حسنین ڈٹھے اے بندہ اے خادم دوڑ کے گئے تیسا کہ علی دا حکم ای ہو جیا بندہ میرے حرام جدفن نہ ہوئے انہو باہر کڑو جدہاں سا کہنا باہر کڑو تے علی ان چوپ کرسی دے اگی آئین حسین پیو دے پینا تے ہاتھرا کیا دن ہائے بابا ایک ہمیں ممکن ہے جیڑاں میرے ذکرچ منبر بنے انہو دوزخ دی آگ کی میں جلائے سی واہ بھائی واہ تو سنجھئے اس انہو باہر بھیجے سو یہ دوزخی چیگی آؤ جی جرت ہے بھلا ہوئے توارڈا جتنی سخت آتش ہوئے میرے ذکرچ منبر بنے آتے انہو جلا دے ہوئے بابا اس دوزخی چیگی نہیں جلنا میں حسین سفارش کرے نہ انہو اپنے حرم اچھ قبر دی جا دے ہو علی تاں حکم دیتے میں سوچیں دا ودا پتہ نہیں ایک عدی میں بیٹا میں فضائل پڑ دے رہے توڑے آنسو ٹھوٹ دے رہے ایک عدی ممبر بنے او خطیبہ دے اس لئے میں مجتحد ندسے اس گھر کرائی مجلس اکلہ سنن والا آپ ممبر بنے آن میں حسین تے سلام کی تہتے اے رنہ او مجتحد کربلال موکر کیا دن واہ یا حسین تیری کریمی تُس حد کے باو جی یہ تا ہیک واری زندگی یہ تا رومان تے ممبر بنے بنے دا سلائے تے جہن دی زندگی گزر جائے حسین نو رون دے آن کتنا وڈا وسیلہ نجاتے ذکر حسین پیر مشتاق سین دے بھائی جان دے حکم دی تعمیل ہو گئی توڑی زیارت ہو گئی میں اتنا ہی دعا مانگا تے ختم پڑھا لیں تا میری مجلس ہو گئی جو تُسا فضائل اجراج کے رو لیا اس عزاداری نو تیرے میرے تا ہی پہنچا من واس تے بوں رولی ای حسین دی بھائی کربلائج حسین بچائے نبی شام وان کے بہین بچائیں دی رہیے حسین کڑی آلہ جھانگ زلے دا مجمع نبی بچائوں نے سوکھیان حسین بچائوں نہ آکھائی نبی بچائیں دیا حسین دے ساتھ گھنٹے لگ گئی حسین بچائیں دے ہاں بہین دے پونے دو سال لگ گئے توڑیا نسلہ سلامت ہوں کڑی سونی عبادت پی ہوں دیئے یار چلو ایک ستر ہو رہا نبی بچائیں دی جنگ آئی مردنا دی مردنا نال حسین بچائیں دی جنگ آئی پردے دارا دی بے غیرتا نال شیعہ سونی عزاد آران حسین حسین بچامن وچتے بہین دو باری شام گئی ماہ رجبے اج آٹھے ایک ہفتے بعد اٹھارہ بھرامن دی بے وارس بہین دی پردے سے چہادتے اور بھائی جان میں حکم دیتا نہیں یہ بہین دی نام دا مہینہ یہ ترولی بہین دی شہادت سنا جنگی حسین بچائیں دیاں رول کے مر گئی میں حسین دے دکھ سنا انہیں ایک واری نہیں کبلا حسین دے بعد دو واری گئی شام میں صدقے ہو جاؤں جنگی دروازج کھڑے ہو بھائی جان بے جاؤ آونا صفحہ سے جا پئیے یا پرے ٹور جاؤ یا بے جاؤ کھڑے ہو کے تماشے بھی کھین دن عبادت بہ کے کرین دی آو جس دروازے چو گزر آئے ہونا اس دروازے تے کھلو کے سجادت وارڈا استقبال کریں دن چھوٹی گل نہیں امام حسین فرزند رسول دی مجلسے چاہ جاؤنا جندہ جنازہ گھار دے ہجرے تو بار نئی آمنا دو واری شام گئی چلو ایک لفظ بھائی جان دے جاما عبادت مکمل ہو گئی مزید اضافہ ہو منجے حیدی آواز کرنا تاہی پہنچ منجے اے سجی موڈے اللہ گواہ بڑھ منجے او لکھ لوے جو غریب دے غم میں مومن حائے کی تھی آئی کربلا تے شام ان دو مقتل گئیں کربلا لی دے پتران دی مقتل شام تھیان دی مقتل کربلا ماما دے سامنے پتر مارے نے شام اچ پتر دے سامنے ماما نو مرے دے رہے واہ بھائی واہ آفرین مرحبا جروکمل اللہ میں صد کے ہو جاما جتنے انو کربلا مارے انے بلکہ کلافز اور نہ کھا بھائی جان کربلا سوکھی تے شام اوکھی کربلا تے شام میں جتنا فرقے جتھے علی دی مقم جنائی اتھے علی دے پتر کس گئے تے جتھے پتران آئی آمنہ اتھے دھیان رول گئی آفرین مرحبا جروکمل اللہ ختم تمہید شہادت شروع پیہ کردان دو جی دفعہ دو جی دفعہ و شام آئی جاندے بوئے دے پارے دار دنا عباس آئی پہلی دفعہ تب ہتتر گھنٹے کھڑی رہی اپنی ملکیہ تے جا جی دا شام دا زوارے مولا نصیب کرے جی دا سکھ دے دی گرے لے جنو رجب باپ الحوائش دے نام دی رات پہ لان دیے میں جھولی چاہ کے دعا پے منگ دا میرا اللہ علی دی دی دے بزار چوکھے ٹورن دا صدقہ اینا رومن والی آکھیں نو کربلا تے شام دی زواری کرا تے رز کتنا دے میں رون والے درز کتنا ہوئے جی دا شام منجے کوئی عزادار کلا نووے یا ماں نال ہوئے یا بین ہوئے یا دی پھر گزرے اس بزار چو جتو غیرت اللہ علی دیاں تھی یا نال گزرے مرحبا آفرین عجرکم اللہ پھر دن عالم ذاکران تو پچھنا نہ پوسی جو کفن سجاد دی اکھی دا خون کیوں نہ رکدا آج بھی شام منجوں نہ ہونوی تو ہونوی بزار چو پردے داران دی رلے گزرن نہیں دے دے ہون پورے بزار چو گزرن ہی نہیں دے دے بلکل آخر تو دربار لے پاسے ہوا دینے سامنے بزارے دو آزار یارہن تو پہلے زوار پورا بزار گزر دیاں تے تالے بلم عالم شام رہن والے کافلیں جن آلوین دیاں تے وہ تو زوارن ہوا دیاں مردہ سے پاسے حلکہ بناو پردے دار آدھچ رکھو اے ایو جے بزارے اتھوں آج بھی پردہ دار لے کہ شریف نہیں گزر سکتے مرحبا 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 جرکم اللہ کیا کمال روحانیت ہے جی اللہ ایک لمحے دی ابادت سواب مرہومین دے نام اے حمالی درج فرما نتیجے تے آگیاں اوکھا وقت گزر گیا دو وین کی بلک کرنے جو حکم آئی اتنے تک میں تو اڑے ذہن لے جاماں دو جی دفعہ شام آگئے ملکیت اپنی سٹھ ہزار دینار دی حضرت جعفر تیار دے کو نو لکھوا کے لئی منگ کے لئی جاگیر علی دی دی چاچا من شام دے بارو جاگیر لے دے دیڑی اپونے دو سال دے سانچ بی بی جاگیر لی سٹھ ہزار دینار بھے جان میں ملتان اللہ مناصر شہید دی مجلس آئیت میں کسے مضمونے چاکے آ سٹھ ہزار دینار انجے ممبر دے گو سامنے باندھا یہ لا مناصر خیرے تو سامنے بھی کیا آواز آسی جدا میں آگیا نا سٹھ ہزار دینار دی جاگیر اٹھ کھلوتے انہاں کے علی رضا وضاحت کی تی کرو متا کوئی بچہ سمجھے سٹھ ہزار روپے سٹھ ہزار سکھے اے ہے سٹھ ہزار تولے سونا انہاں کے کمپیوٹر تکلکولیٹر دا زمانہ گھاروان کے حساب کریائے ایک قبر واسطے کیڈی مانگی جاگیر لئی اکبر دی ما شالت وڑا بھلا ہوئے بھائی بجلیہ لے پاسے سپیکرہ لے پاسے ذہن نہ رکھنا خدمت میں مکمل کرسا میں نوکری بابا مکمل کرسا توڑی توجہ رہے آپنی ملکیت دے باروں ای او ویلا دوجہ دفعہ شام ہے تھوڑی سنگت مختصر سات دو بے موسمیں بڑھڑے بلونے بٹے پھر پیادا دو بے موسمیں بڑھڑے ایک ستاوی سال دا بڑھڑا دوجہ نو سال دا بڑھڑا ایک خون رو رو کے بڑھڑا دوجہ پیودی اکھی دا خون صاف کر کر کے بڑھڑا تیتری جا غربت دا بڑھڑا جاندے ہو سوکھا کر کے سمجھاوا آلیا نو اللہ دو بڑھڑے دیتے نلی دیدھینو اللہ دو بڑھڑے دیتے ن ایک امیری ہے چھے ایک غربت اچھے امیری دی چادر عباس آئے کرنا لیاؤں تے غربت دا بڑھڑا جناب فضا بلکہ انجنا کھان جدا امیری اللہ بڑھڑا کربلا لہگیا تاوتنا جنا نالا برکہ بن گئی صدقے بھائی مہربانی تھوڑا جی اہورجن تھکنا نہیں تھوڑا جی میرے نال سفر کرو علی دیدھین دا قدم شام آیا دو جی دفع فاتے شام دے روب تو حاکم فے نار ہو گیا جیڑا شام دا حکمران آئیو دے سامگ گئے نبازار ٹڑی ندربار پیشی دیتی تے حکم آیا والونجو آلیا فرمایا سجاد جیڑے جاگیران فتح کرین وہ چھوڑ کے ٹرنی میں دے میں جہن دن آتے شام فتح کیتی ہے میرا دل میں شام جنو راج کے روما اما کتھ روما نے فرمایا تیری اجازت ہے میں رو لما اما بسم اللہ جتنا دل لے روو آلیا فرمایا اما فضہ وانج اے باغ میری ملکیت ہے اس باغ دے آدھ اچھ تگارے ساڑی بولی اچھ تگارنو شریعہ دن یہ تھا ہی باو جی کڑے آلیں چووے کہیں کہیں کھوٹ کہیں گیران توارڈ پینڈس گیران اس موزے چووے ذرا کل اسے لے شریعہ وکھی آئے بہار جدہ ہر درخت سر سبز ہوئے دیگر لے شریعہ مرجا ویند ہے لوگا دن نحوست نحوست نہیں کتاب دنام روایات ازا لکھنو دے سید مجتحد قلب عباس لکھنوی لکھی آئے دیگر دے ٹیمائی شام دے ملکائی بہین ویدی پی آئی تے بھرا دا سار شریعہ لٹکایا نے آفرین مرحبا جرحکم اللہ بھلاو نے بھائی بھلاو نے بھائی کہ ایڈی سونی ہائے کار رہے ہو حسین دا سار شریعہ لٹکایا نے ایسا باوجی استقبال کی تنے جو مظلوم دی کٹی گردن دا خون شریعہ دیا شاکھان دے لگیا اوست دے مرجایا ود دیگر تائیں قیامت تائیں جدہ دیگر ہو سی اے جتھے بھی ہو سی حسین دے بے گناہ خون دا عزادار بان کے مرجا ویسی اما آدھ دے چھئی شریعہ تگر اما اتھے لگی بھائی وے کھا شامیہ درخت نہیں کٹیا تا خون لگ گایا اسی میرا دلے میں قاتلن دے شایر اچھ مقتول دا خون وے کے ویڈ کرا فضہ گئی کوئی منظر ڈٹھا پاک مخدومہ دی کنیز جل دی والای علی دی دی مہدرونہ سنو آو میں لیونیاں تے اکھی نال مظلوم مسافر تے بے جرم براد خون دا مویزہ وے کھو جلہ جنگ دا چنے وے آزادار مجمع ترائے مرتبالی اکوشش کی تی تے اٹھی نہیں سکے براد قاتلن اتنا جگہ آئی اتنا ٹرہ ٹرہ کے تھکائے آئی آپ پہ اٹھیں نہیں سکتی ماما بہنہ بیٹیاں تری جی کوشش دے بعد تاریخ پہلی دفعہ دٹھا ہے جو ماں آسرہ دٹھا ہے تے دھی سہارا لے کے ٹور پئی کجھ قدم چائے تے تھکی اور انہوں ترین سہارے آن دی لوڑ پہ گئی دو پاسے دو امام کانڈ پیچھے فضا بی بی دراختے قریبا انتے عجیب منظر ہار پتے چھ خونے وے چھ مسافر دی خوشبوے آلی اگور نال ڈٹھے تا سفید پکھیا پتے آنچو جندہ خون پرہ تے جال کے آپ پنی زبانے چاہ دے ہائے حسین واہ بھائی واہ اے بڑا بڑا عمل ہے ہاں جتا جوانی نصیب ہونے میں بسم اللہ کرنا بھائی جن نا پیاندہ ہوئے آنسو مسلح تے بہکے تصویع جنب زہرہ پڑھ کے تے ہولے ہولے آنکھو ہائے حسین البکاو لی الحسین کتابے او دویج لکھی ہوئے چھے میں امام دی سننا تے ہائے حسین کر کے روڑا پرندہ دے نا ہائے حسین تے مر وین دن بہن آئی نا کچھ دیر تا لڑتا خون ویدی رہی وات زخمی ہتھ چاہ کے کربلال ودا کیا دیئے حسین پکھی مردے میں دے نہیں بہن جین دی ودی رہی حسین میں صرف جین دی نہیں ودی میں دو جی دفعہ شام آئیاں حسین دس سے آنا میں چوکھا جی منہ ترائے وین آلی اکیتن تے تعرف ہویا حسین دی بہنے دو جی واری شام آئی ہے تے بھرا تو پچھ دی پئی ہے کتنا جی منے جیڑا سمجھے او دا نصیب مرسین جیڑا نا باو جی سمجھے او دا مقدر میں پڑھ سا انجے ہی چوتھے دراخت دے اولے تے بیٹھائی باغ دا مالی نا لکھیانے اوزائر بین تمیم جدا ایس کمینے نو پتہ لگ گئے نا چوتھے سال مالک والای ہے ایس بے حیات چون سالان دی باغ دی آمدہ نکٹھی کر کے گڑڑی بنای تو اڈی ہائے دی قسمیں او بھاری گڑڑی عریدی دی دے سارتے چوائی مہنجے پڑھ درانا گڑڑی باری آئی اکبر دی ماں تھکی ہوئی آئی چاہ نا سگی یا حسین یا حسین آفرین مرحبا جرکم اللہ چاہ نا سگی تے جہن پئی وین سن دے پہ دونا کیا روحانیت ہے یار سلامیں تو اڈی مارفت نو بھو جی اس عقیدت نو سلامیں جس عقیدت نال سعیدہ پھوڑی بچھائی ہے وزن اتنا ہی سارتے گڑڑی آئی تے سا مک گئے ہن دی گردٹے میں بھائی جان اک دعا ہائے تسا گننی ہے ہائے آمین شمار اسی میں دعا کرنا تسی ہائے کرو ہائے آمین اسی میرا اللہ پردیس اچکینو موتنا ہوئے جی موت پردیس دی لکھی ہوئے مرد مرپوے شالہ شریف دی دی مردے ولے وطن تو دور نہ ہوئے پردہ دار جنازے دی مولانا اضافی شریع ضرورتوں دیا کوئی پر آیا ہاتھ نہیں لاسکدا واقت دی بتول دا جنازہ کاتنا دے شہر دے بارو جنگل زخمی سار جولی جپاک کے بیٹھے پچھ دینا ہے پوپی جنہ برکہ لٹی ہے یوں کفن دے سین اللہ مان اللہ مان آفنین مرحبا جرکم اللہ جنازہ کم گیا تے وین آیا انہا کولو نامنگے انہا میرے بھراد کفن لٹ لیا صدقے بھائی میں اجے شہادت پڑھا تھا چالی پہنٹالی منٹ دی مجلس ہے بھائی اتھائی مکنہ میں جنازے دیاں کوئی ضرورتاں پڑھ دا علی دی دی دے جنازے دی غریب بھی پڑھ دا تو انہوں آج دو بزرگان دے وین سنے نا پھر سلام کر دے ہیں حکم سادات بڑے شوق نل دے دینا تب میں شوق نل پڑھ دا نا زندگی دا پتہ نہیں جہ دس منٹ پیرس ہیں اور حکم ہوئے تھا میں پڑھا وگرنا جتنا تو اڑا حکم آئی اتنا میں پڑھ لے ختم دے ٹائم بھی ہو بنجے اصحراج کے رو بھی لوائے رجب بھی چلی دی 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 مکانی انہوں نے امام بند میں روایتیں کدی نہیں پڑھیں ہیں اسی پڑھی ہے تو سید ٹور کے گھاری نہ جاؤ میں ایدہ بھی چتنا پڑھ دا نا تطہیر دا پڑھ دا بھائی محسین جنتی طاقت اتفات شام دا جنازہ جنازے کول فضہ غسل دے ون والیاں گھر مہتاج غسل نہیں نہ ہی شہید مہتاج غسل ہے مگر تیری میری تربیت اہمیت غسل سمجھا منواستے ہوا مریم تی آسیہ آب کاؤسر ساڑے سے زل جھانگج بھائی جان آج تو کوئی آٹھ نو سال پہلے اللہ درجات بلند کرے اللہ ماہ وزیر حیدر نجفی علی پور گھلوان لے انہا میرے تو پہلے سطر آکیت میں ڈٹھا بند روند روند مجلس جھوٹھی کہ گھار ٹور گئے انہاں اکھیں دیگر غسل شروع ہویا تر رات ڈھال گئی اللہ مان اللہ مان آفرین بھائی مرحبا بھائی میں رو کس وزت گیا سر رو چکے ہیں میں انتظار جو رو گیا آؤ بسم اللہ کی بلا آؤ قریب تشریف لے آؤ ساڑے مہمان حضرت امام حسین علیہ السلام دی صفحہ ازاتے جناب شیخ وقع سکر آؤ کبلا حضرت امام حسین علیہ السلام دا صدقہ حفاظت ہوئے صافت تشریف لے صفحہ ازائے حسین میں ساری قوم دیتا فتوڑا ممنون اور شکر گزار اب انتظار تمام تے اتھے ہی نتیجہ غسل دیگر شروع ہویا رات ڈھال گئی جدو غسل مکمل ہوئے جنازے نکی ضرورتے بولو جنگ والے کفن بزرگ زاکر ایک رسم دی سطر پڑ دیاں دی امیر دی ہوئے یا بیٹی غریب دی کچھ بیک کے مانوں دی دیاں عید منکلیں دیاں دی شیعہ دی ہوگئے یا سننی دی شریعت دا حکم نہیں شریف آج رسمیں امیرہ دی ہوئے یا غریب آن دیاں عید منکلیں دیاں تی میت وستی اگسن میرے سا مکملن انتظار کرے آئے میرا بیرا بیرا نراز ہی ہوئے میرا بیرا پیک کا کفن لے کے آسی کون آئے نہیں کر سگیا بین کو ماف کر دیں دیاں کفن ماف نہیں کر دیاں ہاں میں رسم دی بات اس وستے شروع کیتی ہے جو شیخ صاحب بیت شریف لین ساڈین آل از آئی چہرہ ہی بن بنیے تو حضرت امام حسین دی مسائبش حدیث رسول من بکا علال حسین آو ابکاو طباقہ واجبت اللہ حل جنہ صرف شکل ازاداری علی بن جاوے حسین وستے تجنہ تو ویندی یہ واجب آؤ اس آل سواب دی مجلس سترہ داں کوئی بھیرا غریب مزدور ہوئے بہن لین لات دے گھر ہوئے عیدہ نے دن ویردہ انتظار کرسی اگر مجدور بھیرا چند پیسے جے بجرک کیاوے نا صحاب رہاں تو وکھر لیمان کے اکسی توں نہ دے میں کولنوں بھی خیسہ بھیرا عید دے گیا بہن عید ماف کر دیں دیا کفن ماف نہیں کر دیا کائناتے چے حقہ بہنے حسین دی چار سال دی دی جہاں سجاد نشامہ کے اخون نہ رو میں تن کفن ماف کیتا واہ بھائی واہ سجاد میں تیرے تو کفن نہیں بھنگ دی کفن کون دین دین پندر رجب ڈھلی ہوئی رات شام دا جنگل علی زین اللہ بدین روندے بیٹھین تے پردے چو فضا دی آواز آئی پیک کے جے ہو کفن اس تو وڈی کےڑی غربت پڑھ سا جنت دے سرداران دی بہن چوتھے ماں موڈے تو ابا لہا کے اتن را دی مٹی چھنڈ کے تے او ابا کانڈ پیچھے ودا کے آکھے میں غریباں بان پوسی کفان سبحان اللہ الحمدللہ رب العالمین سونی عبادت ہوگی شیعہ سننی شاملین اے اے حسین دے نام دا اثر میں بسم اللہ کر رہا ہوں کفان دے باد ہوں دیے ضرورت نماز جنازہ شیعہ قوم رون دی تاہیں تیرے جھنگ چلان ہوئے نا جو کوئی مسافر پہ گزر دا ہی اس دی موت ہو گئی او دی جے بھی شناختی کاڑ کوئی نہیں پتا وطن کے ڈس اے دا جنازہ پڑھنے یہ تو تک اعلان دی آواز ویسی مسلمان سباب وستے دوڑ سے ایک دو جنوہ اگس انکیڑی ضرورت مذہب پت کرن دی انسانیت دے مذہبے او جنازہ پڑھاویے علی امیر المومنین دی دھیدہ جنازہ ایک سجاد پڑھون والے پیچھے ایک محمد باکر پڑھن والے میں صد کے ہو جاما جنازہ ختم ہوئے پھر پلنگ تے میں بسم اللہ کرا پلنگ تے جنازہ آج کالنا تنظیمہ بن گئیان بھائی جان سونے سونے پلنگ بنوا کے مساجد جنازے گمج بنیا رکھے امیر ہوئے چائے غریب ہوئے آخری سفر ہیک جائے سونے پلنگ تے ہوئے میں بارہ سال پڑھ دا ریا سونہ جنتی پلنگ اللہ درجات بلند کرے آگ نسیم عباس سرکار ملتان شیعہ میانی انہا میں نے فرمایا یلی رضا آج دے بعد نہ پڑھنے جنت دے پلنگ میں کیا کہا جی میں عدب تو پڑھ دا انہا فرمایا عدب اپنی جگہ پہلی باری مجلس جبھی کوئی آ سکتے خصوصا نے چھوٹے بچے متے ننگلت فہمی ہوئے دو جنت دے سرداران دی بہن کوئی قیمتی پلنگ اسی ہونا فرمایا کوئی پلنگ سید زمانت پہ دے نہ دنیا جتے پڑھنے انجی پڑھنے علی امیر المومنین دی دھی فاتح شام رئیس عرب دنوں حسنین تے عباس جے بھراما دی بہن دا جنازہ چاون واس تے شام دے جنگل چو سجاد چار لکڑیاں گو لے آیا دو انج رکھیاں دو انج رکھیاں اتے زخمی جنازہ سما کے آدن پھپی میں غریباں راضی ہو جی انتظار ختم ہے ایک کی وین کریے تے مجلس مکاویے میں زکر چان والے مہمانہ نو بھائی جان ہونے انتظار مزید نہ کر ہوں ختم پڑیوں نے شام ہونا لیے ساڑے نال دیاں تے بینن سا پاگل نہیں دیاں بینن نار رلا کے اس واسطے ود رونے آئے جو لوگ ہم بڑا مارے یلی دیاں دیاں نو سادات دی کوشش ختم پڑی جاوے یا جے اندھیرہ نہ ہوئے شریف اندھیاں دیاں گار ٹور جاو میں چاند بندے بول کے جواب دیو جنازہ کتنے بندے چین دن چار مرد حکم شریعت رسول جیڑے جنازہ چامن انچ مریض کوئی نہ ہوئے اتھے چار ٹورایاں ایک شہید ہو گئی پچھے تین بچ گئے دو بے موسم زعیف ایک موسم دی زعیفہ سادات دیاں نسلہ فضہ دے سانہ دیاں مکروزن خون روکے علی زین العابدین پچھے اکان چو ایسی ہاتھ چوم کے فضہ دیئے رات نہ رو تے اتنا دا سراندی پیو پتر چالیس ہو آفرین آفرین مرحبا جرکم اللہ ایدہ کے بعد رو نہیں پچھلے دو پا بے جانے میں تھکی ہوئی زعیفہ چار لکڑیاں دا پلنگ سراندی دو امامہ مشکل نال چایا توڑے زعیفہ ہی پچھلے دو پا ایک کلیں کمدے ہتھانتے بلند کر کیا دیئے مدینے مرے پیکہ کفانی ہوندہ بھرا جنازہ میں بسم اللہ گرہ میں بسم اللہ گرہ اب میں کوئی انتظار نہیں کرے دا جیتنا تو اللہ چا مضمون باقی آئی اتنی تیزی نحال میں مجلس مگا لئی اگلے قدم تے فضا گئے آج تیرا اکبر ہوئے آو مدینے اکبر تیری جو لئے سر رکھ دے آئی اکبر آدھائی میں مسجد سونا یہاں دادے علی دادی دا جنازہ ڈلی راتے لے جاہے آئی جدہ تسٹ انے میں جنازہ ڈلی راتے لے چیساں اکبر دنا ہمایا سجاد ہاتھ ودا کے آدھائی جلدی آم جنگلے چمر گئی میں صدقے بھائی آو جی ختم جنازے چاند والے مہمان کسے وستے کوئی رکاوٹ نہیں جی میں دل کرے تو شریف لے آو وین آخری بات آخری تے اتھائی ختم راضی رونا سادات خیر بھو جی امین وکھو راضی رونا تمام سادات شیہ سنی غیر سادات امام دی آواز علی زین العابدین دی آواز ہوا حجت دی امانت سمجھ کے کربلا پہنچائی بینڈ دی شہادت سنی بھرا دی کبر شک ہو گئی پہرہ ستہ پی آئی ملانے دی شبی علی اکبر اکبر دے سینے علی زخم تے ہاتھ رکے حسین رو رو کے گھڑے آ دین اٹھی چھوڑ ملار تے شام مجھے میرے نانے دی تصویر ماں مار گئی الحمدللہ رب العالم اتھے ہی تمام آئی بھائی ساگی تھا ہی تمام آئی مگر بھائی بابر خان مجھ میں چکو ذر کے سامنے آ بیٹھیں تے منٹو یا حیک میں چاہ رہے ہیک وینڈ مزید سکرا شیخ صاحب تم معذرت کر کے سارے مہمانہ تم معذرت کر کے میرے تکر و سوال علی زین العابدین جو آکھیا مر گئی ہے کوئی آیا سادہ حیک کا ہی وارس ہر پاسے ہو کوئی کوفہ چون کوئی کربلہ چون کوئی مدینہ چون کوئی کہیں جنگلی چون ہر پاسے فطرتے جنازہ قبرستان جا رہے ہوئے تے کوئی قریب دا رشتہ دار آ جا ہوئے ہر کوئی آدھا ایک دفعہ رکھو موں ویکن دیو ٹردہ جنازہ رکھی گیا اور جنگ جلے دا چنیا ازادار مجمع علی دی دی کفہ نے سجے کھبے ڈیٹھائے سجادہ دن حسنے نویر آگے نجفہ لبابا آگیا مدینہ جمع آگئی کربلہ دے شہید آگئے انکین پہ ویدیو رو رو کے کفہ نے چاہ دیئے پاکی تسارے آئے نا او کیوں نہیں آیا سن موت میری مایم البنی ندلالے یا کہنئی دسیا اللہ لانت اللہ اللہ لالکوم الظالمین وسیعلم اللہ لیلہ ظلم والیمون طالبین طالبون طبیس اللہ یہ تھا ہی یہ ٹیبل ہٹوا کی تھے ٹیبل پیچھے گنا ٹیبل پیچھے گنا